خلافتِ عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرہ دور تھا یہ ایک ایسا وقت تھا جب امتِ مسلمان کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگونوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون عیس بھی ایک ترک سردار ارترالغازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دارے اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی سامسا چاوز شاہین پہاڑ پر اپنے جانبازوں کے ساتھ قیام کر رہے ہوتے ہیں کہ بالگائے وہاں کونگار کو بھیج کر حملہ کروا دیتا ہے اور سامسا چاوز کا خاص جانباز چیتن بھی اس سب میں شہید ہو جاتا ہے سامسا چاوز اس کی طرف لپکتا ہے تو سب منگول اسے گھیر لیتے ہیں کونگار اسے شہید کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں عثمان اور اس کے ساتھی پہنچ کر انہیں بچا لیتے ہیں عثمان کونگار کے سینے میں تیر مار دیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے عثمان اور اس کے ساتھی سب منگولوں کو ہلاک کر کے کونگار کو اپنی قید میں لے لیتے ہیں پھر عثمان اسے قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھاتا ہے مگر تلوار دوسری طرف مار دیتا ہے کونور یہ دیکھ کر سکون کا ساز دیتا ہے صوفیہ بالگائے کے پاس جاتی ہے اسے سکتوں سے بھرے دو صندوق دیتی ہے جب بالگائے اس سے وجہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ سب اطراف کے ولیوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت پیچھ دیا ہے اور آج رات آپ اور وہ سب میرے مہمان بنیں گے پھر صوفیہ اسے لالج دیتی ہے کہ سامسا چاوش کو شاہین پہاڑ پر ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنے دو سپاہی ساتھ بھیجے گے اور جب آپ سامسا چاوش کو ڈھونڈ لیں گے وہ خود اپنے سپاہیوں سمیت ایدہ بلی کے ٹھکانے پر حملہ کرے گی یہ سن کر بالگائے خوش ہو جاتا ہے پھر صوفیہ اسے معایدہ کرتی ہے کہ میں آپ کو ایدہ بلی کا سر پیش کروں گی اور آپ بدلے میں مجھے عثمان اور اس کے ساتھیوں کا سر پیش کریں گے عثمان سب کو کونگار کا موک کسی بھی صورت کھلوانے کا حکم دیتا ہے اور پھر سامسا چاوش عثمان سے معافی مانتا اور اس کی جان بچانے کے لیے شکریہ آدھا کرتا عثمان اسے معاف کر لیتا اور وہ دوبارہ مل کر دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں بامسی یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور انہیں اس فیصلے پر داد دیتا ہے عثمان کے جانباز کونگار کو مار کر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا جانتا ہے تو کونگار آ کر انہیں روک دیتا ہے اور کونگار کو اس کے حوالے کرنے کا کہتا ہے کونگار اس کے پاس بیٹھ کر اسے پوچھتا ہے کہ اس کا نام کونگار کس نے رکھا تھا جبکہ اس کا نام کوکک ہے اور وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے گنتوز عثمان کو ڈھونڈنے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے جانبازوں کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہا ہوتا کہ منگول اسے کھیر لیتے ہیں اور جرگوٹائے اسے قید کر کے اپنے ساتھ دے جاتا ہے اور باقی جانبازوں کو شہید کر دیتا ہے جرگوٹائے گنتوز کو اپنے ٹھکانے پر لے جا کر پاند دیتا ہے اور اسے عذیت دے کر پوچھتا ہے کہ اس نے گہاتو کو کیوں بتایا کہ چنگیز خان کے کبانین بالگائے کے پاس ہیں مگر گنتوز انکار کر دیتا ہے کہ اس نے یہ سب گہاتو کو نہیں بتایا گنتوز اسے کہتا ہے کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا تم نہیں جانتے ہمیں نقصان پہنچانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ سن کر جرگوٹائے غصے میں آ جاتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے اتنے میں بالگائے آ جاتا ہے اور گنتوز سے پوچھتا ہے کہ اس نے گہاتو کو اس کے بارے میں کیا بتایا ہے تو گنتوز جواب دیتا ہے کہ گہاتو کے خوف سے تم نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو مجھے چنگیز خان کے قوانین کے بارے میں کچھ نہیں بتا تو بالگائے غصے میں آ جاتا ہے اور اسے مزید مارنے لگتا ہے سوفیا اور سیلوارڈور اپنے سپاہیوں کے ساتھ عیدہ بلی کے ٹھکانے پر پہنچ کر ایک جگہ چھپ جاتے ہیں اور جیسے ہی بوران عیدہ بلی کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں عثمان کا سلام پیش کر رہا ہوتا ہے تو سوفیا سپاہیوں سمید ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اچانک عثمان اور اس کے ساتھی ان کو بچا لیتے ہیں اور سب سلیویوں کو مار کر سوفیا کو قید کر لیتے ہیں اتنے میں وہاں عبدالرحمان کونگار کو لے آتا ہے اور اسے شہزادی سوفیا کے ساتھ باندھ لیتے ہیں پھر عثمان اور سب ساتھی مل کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں عثمان سلیویوں کے گلے میں یعنیز کو بتانے جاتا ہے کہ سوفیا اس کے قبضے میں ہے سپاہیوں سے گیر دیتے ہیں پھر یعنیز اسے پوچھتا ہے کہ اس کی بیٹی کیسی ہے تو عثمان اسے کہتا ہے کہ میں یہاں سودا کرنے آیا ہوں یعنیز کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ اسے بالگائے جائیں تب ہی وہ سوفیا کو رہا کرے گا عثمان اسے بالگائے کو تیک فور کی طرف جانے کے لیے عبادہ کرنے کا کہتا ہے تاکہ وہ لارچ میں آ جائیں کہ سونے اور جوہرات سے بھرے صندوق اس کو دیے جائیں گے یعنیز اسے پوچھتا ہے کہ اگر تم اپنا کام ہونے کے بعد بدل گئے اور تم نے میری بیٹی سوفیا کو رہا نہ کیا تو عثمان اسے چنگیز خان کے قوانین امانت کے طور پر رکھوا دیتا ہے تاکہ جب وہ سوفیا کو رہا کرے تو یعنیز اسے یہ قوانین واپس کرتے ہیں سوفیا کو قید خانے لے جا کر درویش بند کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بالا خاتون آ جاتی ہیں اور ذلفقار درویش کو اس کے ہاتھ کھولنے کا کہہ کر باہر چلے جانے کا کہتی ہے جیسے ہی وہ سوفیا کے ہاتھ کھولتا ہے سوفیا اس پر چاکو سے حملہ کر دیتی ہے مگر درویش اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیتے ہیں ذلفقار کے باہر جانے کے بعد سوفیا اور بالا خاتون لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور سوفیا خاتون کو مار مار کر بالا خاتون انہیں بے حال کر دیتی ہیں سوفیا خاتون اسے دھمکی دیتی ہے کہ یہ دن بھی کبھی مت بھولنا بالا خاتون جواب دیتی ہیں کہ میں نہیں بھولوں گی مگر تم اپنی یہ حالت بھول جانا ادھر جانباز دندار کو آ کر خبر دیتے ہیں کہ گندوز کے دو سباہی شہید ہو چکے ہیں اور گندوز لا پتا ہے تو دندار کے پوچھنے پر وہ بتاتے ہیں کہ گندوز عثمان کے پیچھے گیا تھا اس کے ساتھ جنگل میں شامل ہونے کے لیے یہ سن کر دندار جانبازوں کو اس کی تلاش کے لیے بھیج دیتا ہے اور خود بالگائے سے ملنے کے لیے نکر پڑتا ہے تاکہ اسے پتہ لگوا سکے کہ گندوز کہا ہے عثمان قلعے سے واپس جنگل جاتا ہے جہاں سب ساتھی اس کا انتظار کر رہے ہوئے ہیں پہنچتے ہی سب کو خبر سناتا ہے کہ یانیز نے اس کی پیشکش تو بھول کر لی سب یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں ادنے میں وہاں ایک جانباز آ جاتا ہے اور عثمان کو خبر دیتا ہے کہ گندوز صاحب غائب ہیں یہ سنتے ہی عثمان غصے میں آ جاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ یہ بالگائے نہیں کیا ہے سب گندوز کو رہا کرانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں مگر عثمان کونور کو کونگار کے پاس رکنے کا کہتا ہے تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے بالگائے کے لیے پہنچتا ہے تو وہاں اس کے علاوہ کسی کو بھی نہ پا کر غصے میں آ جاتا ہے اور یانیز سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے یانیز اسے بتاتا ہے کہ عثمان یہاں آیا تھا اور اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی سوفیہ اس کی قید میں ہے بالگائے اسے پوچھتا ہے کہ عثمان تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے اسے یہاں سے زندہ واپس کیوں جانے دیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ اس کی بیٹی سوفیہ اور تمہاری ملکہ اس کی قید میں ہے وہ کیسے اسے کچھ کہہ سکتا تھا پھر یانیز اسے عثمان اور اس کے درمیان جو بھی سودا ہوا سب بتاتا ہے تاکہ بالگائے پہلے سے تیار رہے پھر عثمان اور اس کے ساتھی سازش کے تحت خود کو قیدی بنا کر سوگت دے جاتے ہیں جہاں مغولوں نے گندوز کو قید کر رکھتا ہوتا ہے جیسے ہی وہ اندر تاخل ہوتے ہیں عثمان اور اس کے ساتھیوں کو مغول سپاہی گندوز کے پاس پکیل دیتے ہیں لیکن جیسے ہی مغول عثمان کو پکڑ کر پاندھنے لگتے ہیں تو عثمان اور اس کے ساتھی جو مغول سپاہیوں کے کپڑے پہن کر کھڑے ہوتے ہیں ان سب پر حملہ کر رہے ہیں کیا عثمان اور اس کے ساتھی گندوز کو رہا کرانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا خود بھی منگولوں کی جال میں پھنس جائیں گے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کرلوس اسمان کارگن سیر